بجنور کے گاؤں سالم آباد میں ہوئے معاملے نے طول پکڑ لیا ہے دراصل بجنور میں کار سوار لڑکوں نے بائیک سوار یوک کی بائیک میں پیچھے سے ٹکر مار دی تھی اس حادثے میں چھاتر کے دو ساتھی بھی زخمی ہوئے تھے بائیک میں ٹکر مارنے کے بعد حملہ واروں کی کار بھی پلٹ گئی جس کے چلتے دونوں آروپی بھی زخمی ہو گئے تھے دوسری اور مرد تک یوک کے بھائی نے اپنے بھائی کی ہتیا کا مقدمہ درج کروایا ہے یوک کی موت سے پریجنوں میں کورا مجھ گیا جگڑے کے پیچھے کی وجہ ایک شادی میں ڈی جے پر کیا جا رہا ہے ڈانس بتایا جا رہا ہے تحریر کے مطابق گاؤں بھریرہ کا رہنے والا گلشن اپنے دوستوں انکیت اور مکل کے ساتھ ایک شادی میں شامل ہونے گیا تھا رات میں یہ تینوں واپس گاؤں لوٹ رہے تھے گاؤں بھریرہ کے پاس جاتے ہی ان کی بائیک کو ایک کار نے پیچھے سے ٹکر مار دی اور ان پر حملہ کر دیا جس سے گلشن کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور اس کے نونو ساتھی زخمی ہو گئے حاسے کا انجام دینے کے بعد کار بھی پلٹ گئی جس سے اس میں سوار روپیش اور سنجیو زخمی ہو گئے گلشن کے بھائی ابیشک کی تحریر پر پولیس نے کار سوار سنجیو اور روپیش کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا ہے آج اسی کو لے کر گاؤں کے لوگ تھانے پہنچے اور آروپیو کی گرفتاری کی مانگ کرتے ہوئے جم کر ہنگامہ کیا خلانتار ،기 شرط کو مکمی کو ڈالکے پیدا ماں یہ آپ لوگوں سب کو جان کرے ہے ، قل جو یہ لڑنا ہوئی تھی اس میں اک قلی لڑکا ایکسپ آئر ہو چگا تھا اور ایک لڑکا ایک جو ہے اینجڈ تھا وہ بھی رات میریٹ لے جاتا ہے ایکسپ آئر ہو گیا جس نے بھی یہ گھٹنا کری ہے یا جس طریقے سے بھی گھٹنا ہوئی ہے اس میں نشپکس جاں چھوک ہے انہیں کٹھور سا کٹھور سجا ملے جسی لیے آج گھنوں والے یہاں سارے جو ہیں کیا پولیس نے ابھی کسی روپ کی گرفتاری کی ہے ابھی تک کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے مگر جو بھٹنا میں لوگ سامل تھے ان کی جو ہے وہ بھی انجڈ ہیں اور وہ اسپتالیں بڑھتی ہیں ان کے آپ ایک ہو ہوس آریسٹ مان لو یا ان کے جو ہے سپائی لگا دیے گئے ہیں ان کے بو بھی کہیں نہیں جائیں گے جو ہے آریسٹی مان لو آپ ایک طرح ہے کیا کوئی پرانی رنجیس اس میں دیکھنے کو ملے ہی آپ ابھی یہ تو جانچ کبھی سے ہے یہ تو سیو ساپ بتائیں گے پرانی رنجیس تھی ہے کیا ہم تو نہیں بتا سکتے ہیں یہ جانچ ہو رہی ہے جانچ میں سارے کٹھے کھل کے سامل